اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل وقدتم من لسانی احبہ و قولی اما بعد خدا وند عالم کی حمد و سنا ہے اور درود و سلام ہے نبی اکرم اور آپ کی اطرت تاہرہ پر اور آپ محترم ناظرین کی خدمت میں سلام ارز کرتے ہیں پروگرام ہے حدیث شناسی اس پروگرام کی ظاہرہ کے غرض و غایت بنیادی طور پر یہی ہے کہ معصوم علیہ السلام کے کلام تک اور ان کی کلام کی حقیقت تک پہنچنے کی ہم راہوں کو دیکھیں کہ کون سی راہیں ہیں اور اس پہ علماء نے کیا بحث فرمائی ہے اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو ہے وہ انسانی زندگی کے تمام تر پہلوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور یہ احادیث کا ایک عظیم ترین زخیرہ جو ہے وہ موجود ہے اور یہ جو عظیم ترین زخیرہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا اس زخیرہ کی بنیاد پہ ہم دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ایک رہنما اصول جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور سعادت بھی اسی میں ہے سرفرازی بھی اسی میں ہے اسلام کی بھی اور مسلمانوں کی بھی قدر اہل بیت پہ دستک دیں اور وہیں پہ سر نیاز جھکائیں اس لیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے تا قیام قیامت اہل بیت ہی رہنما ہیں اور انشاءاللہ انہیں اہل بیت ہی کے افراد میں سے ایک فرد آخری حجت الہی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عوصیہ میں سے آخری وسیع علیہ السلام حضرت زہرہ کی اولاد میں سے آخری ان کا فرزند ارجمن حضرت مہدی علیہ السلام یقیناً تشریف لائیں گے اور اس زمین پہ خداوند عالم کے قانون کو نافذ کریں گے بہرحال اس پروگرام میں ہماری کوشش اور قابش یہی ہے خواہش یہی ہے کہ انشاءاللہ ان نورانی احادیث کا بھی جائزہ لیا جائے اور ساتھ ساتھ وہ علمی اور فنی مباحث البتہ خالص فنی انداز سے نہیں بلکہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اس انداز سے ان بحثوں کو پیش کیا جائے تاکہ انشاءاللہ وہ جو احادیث کو پرکھنے اور احادیث تک پہنچنے کے راستے ہیں ان کو ہم ایک حد تک جاننے کے کوشش کریں اگلی بات یہ ہے کہ دین کی جو قراءت ہے دین کی جو سٹڈی ہے دین کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے دین کا اور دین کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل دین کے جتنے بھی گروہ ہیں جتنے بھی طبقات ہیں مختلف زاویے ہیں لوگوں نے دین کو مختلف انداز سے جو ہے وہ دیکھا ہے ظاہر ہے کہ اس حوالے سے دو بہت بڑے مقاتب فکر اہل اسلام میں موجود ہیں ایک مکتب جو ہے وہ مکتب اصحاب کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام طرح اصحاب کا نکتہ نظر جو ہے اس کو حتمی سمجھا گیا ہے اور رنی کی سیرت کو جو ہے وہ سرکار دو عالم کی سیرت کا تسلسل اور اس کی کنٹینیشن جو ہے وہ تصور کیا گیا ہے لہٰذا برادران اہل تسنن کا نکتہ نظر یہی ہے یعنی مکتب اصحاب یعنی گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب کا جو سیرت ہے اور ان کا جو قول ہے وہی ان کے ہاں حجت ہے مارا نکتہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے بعض دلائل کی روشنی میں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہلِ بیعت ہیں جو حجیتِ قاتے کی منزل پر فائز ہیں سرکار دو عالم کی سیرتِ طیبہ کو پہچاننے کا میار بھی اہلِ بیعت ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس حجیت کی منزل پر فائز نہیں ہیں محلل جو جتنا اہلِ ایمان ہے وہ قابلِ قدر ہے لیکن دینِ مقدسِ اسلام کے اندر اللہ نے جو نمائندہ بھیجا اپنا آخری نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں آپ کی ذاتِ اختصہ رہ کے نوءِ بشر کے لیے بلا کسی شک کو تردید کے نمونہِ کامل ہیں اور تمام طرح ان آلہ انسانی کمالات جن کا تصور کیا جا سکتا ہے ان پر فائز ہیں اور آپ کے بعد آپ کی اطرتِ تاہرہ ہیں جن کی تربیت نبی اکرم نے خود فرمائی اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حضور کی صیرت حضور کے علم حضور کے تمام طرح جو شخصیت کے پہلو ہیں ان کے وارث اور اس کا تسلسل جو ہے وہ یہی ہیں تمام طرح امت کو حکم ہے کہ وہ انہی کے اطاعت کریں بہرحال یہ بنیادی طور پر دو نکتہائے نظر ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علوم اسلامی کے حوالے سے متنوے علوم جو ہے وہ آہستہ آہستہ عالم اسلام میں انہوں نے اپنی شہبا شاخ برگ جو ہیں وہ کھولنے شروع کیے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر ایک بہت بڑے علم کی حیثیت سے موجود ہے علم کلام ایک بہت بڑے علم کی حیثیت سے موجود ہے احادیث کے علم کے حوالے سے احادیث کا علم بہرحال ایک بہت بڑا علم اور بہت بڑی اس کی بحثیں موجود ہیں اسی طرح فلسفہ ہے کلام ہے علم عرفان کی بحثیں ہیں اور وہ علا حاضر قیاس ہے یہ مختلف علوم اسلامی ہیں جو اس وقت ہے گزشتہ چند صدیوں جو فاصلہ آیا ہے ان صدیوں کے فاصلے میں نکتہ نظر سکول آف تھارس جو ہیں وہ مختلف پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں ہوتے رہیں گے اور یہ جو سکول آف تھارس علیدہ ہوئے ہیں یہ ظاہر ہے کہ اسی فہم دین اور جس کو ہم قرآت دین کہتی ہیں دین فہمی کے جو ذاویے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کہیں نہ کہیں ہمیں نکتہ نظر میں اختلاف نظر آتے ہیں لہٰذا یہ جتنے علوم ہیں اگر آپ اس ذاویے سے دیکھنا چاہیں تو خود دین کی جو سٹڈی ہے ان علوم کے حوالے سے سٹڈی کا پیرامیٹرز علیدہ ہیں سٹڈی کے انگلز علیدہ ہیں مختلف ذاویوں سے ان علوم نے دین کی حقیقتوں کو اور ان علماء نے جنہوں نے ان علوم پہ محنت کی ہے ان صدیوں میں وہ ذاویے مختلف ہیں لہٰذا علماء علم کلام دین کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں مفسرین دین کی حقیقتوں کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں فقہاں دین کی حقیقتوں کو کن زاویوں سے دیکھتے ہیں مسلمان فلسفیوں نے دین کی حقیقتوں کو کس انداز سے جانا ہے اور وہ اللہ حاضر کیا سی اسی طرح حدیث کے حوالے سے بھی مکاتب فکر جہاں مختلف ہیں وہ سکولز جنہوں نے دین کو کس انداز سے دیکھا ہے اور دو بڑے مکاتب فکر خود اہل تسنن میں بھی موجود رہے ہیں اور مکتب تشیعوں میں بھی موجود رہے ہیں بہرحال ابھی اس وقت جو آج کا دور ہے وہ علماء علم اصول کا دور ہے یہ جو بنیادی ایک نقطہ میں نے عرض کیا کہ ایک تحریک تھی ایک زمانے میں جس کو اخباری علماء کا دور کہا جاتا ہے اور وہ ان کا بہرحال ایک عرصہ خاصہ اثر رہا تاریخ کے اندر یہ جو اخباری نکتہ نظر ہے بہرحال اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اسلام کے بارے میں یہ جو نکتہ نظر تھا اس کو ہم اس انداز سے اس کی نفی کریں کہ نہیں یہ دائرہ دین سے باہر تھے ایسا نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو متدین اور دیندار لوگ تھے انہوں ہی نے دین کے بارے میں اس راہ کو اور اس شناخت کو جو ہے وہ اپنا قوڑنا بچھونا قرار دیا اور ابتہ جنہوں نے اس نکتہ نظر سے اختلاف کیا انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ دینی دلائل کی روشنی میں اس نکتہ نظر کا اختلاف کیا بہرحال اس کو اگر اس انداز سے دیکھا جائے کہ ملا محمد امین استر آبادی جن کا سن وفات دس سو چھتیس سن ہجری ہجری اقامری ہے یہ بنیادی طور پر اس اخباری مکتب فکر کے بہانی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک علماء کی ایک بہرحال بڑی فیرست ہے جنہوں نے اس نکتہ نظر کی حمایت میں جو ہے وہ حمایت کی اور کتابیں بھی جو ہے وہ تحریر کی تقریباً یہ زمانہ ملتا جلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں جو ہے وہ مکتب فکر جو ہے اہل حدیث کا پیدا ہوا جس کے پیچھے جو ہے وہ ابن تہمیہ کے مکتب فکر سے الہام لیتے ہوئے محمد بن عبدالوحاب جن کا سن ولادت تقریباً گیارہ سو گیارہ ہے ان کے نظریات کی روشنی میں آہستہ آہستہ ایک مکتب جو ہے وہ وجود میں آیا جس کا بہرحال آج یہ دنیا کے اندر وجود موجود ہے وہا بھی نکتہ نظر یہ وہ زمانہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محلوم آیت اللہ العزمہ سید محمد حسین تبا تبایی بروجردی آیت اللہ بروجردی کے خیال کے مطابق جیہاں وہ جیسے کہ ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روش آئی مکتب تشیعیوں کے اندر اور دنیا میں باقی اہل اسلام بھی سے متاثر ہوئے یہ تقریبا ستارمی صدی کا زمانہ ہے اور ستارمی صدی میں ایک بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے کہ جن کے نظریات کی روشنی میں عقل کی جگہ پہ جو ہے وہ تجربے نے لی امور حصیات نے لی یہ فرانسس بیکن ہیں جو کہ جن کی قاسن وفات سولہ سو چھبیس ہی سوی ہے یہ تقریبا وہی زمانہ ہے جو کہ مرہم استرابادی اور اس طرف محمد امین استرابادی اور اس طرف جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دارمی صدی اور اس سے معباد تقریبا اٹھارمی صدی کے آوائل میں جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری ہوا اور اس کے اثرات جو ہے وہ بہرحال تاریخ میں موجود رہے ہیں تو یہ جو ایک سلسلہ آیا خود عالم غرب کے اندر کہ جس میں عقل کی بجائے بنیادی طور پر تجربہ اور لیبارٹری ہی میں ہر چیز کو تجربے کی آنکھ سے دیکھنے کا جو سلسلہ پڑا اور جو موڈن سائنس ہے اس حوالے سے فرانسس بیکن کے نظریات بہرحال اس میں بڑی بنیاد حاصل ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرح آگے بڑھتا رہا ہے تو اس اعتبار سے اگر اس بات کا خلاصہ یوں کیا جائے کہ لوگوں نے خود دین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ذاویوں سے دین کو سمجھنے کی کوشش کیا ہے مختلف انگلز کے ساتھ ہے اور اس میں میں اس بات کو ارز کروں کہ حضرت عمیر مخمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بہرحال ان علماء کے شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے جن کو علماء علم اصول کہا جاتا ہے اصولی علماء کہا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اجتہات کے حوالے سے جو بحثیں کی ہیں ان بحثوں میں یہ بات موجود ہے کہ زمان و مکان کے بدلنے سے حالات کے بدلنے سے ظاہرہ کے موضوعات کے تنوہ میں فرق آتا ہے اور جیسے جیسے انسانی زندگی جو ہے وہ قدم بقدم آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے ظاہرہ کے انسانوں کی ضروریات میں بھی فرق آ رہا ہے لہذا ایک ہی وقت میں ممکن ہے مختلف علاقوں اور مختلف خطوں کے اندر لوگوں کی ضروریات مختلف ہوں اس اعتبار سے آخکام کے موضوعات میں بھی تنوہ جو ہے وہ موجود ہے ظاہرہ کے انسانی تمدن جو ہے وہ یقیناً قدم بقدم ترقی کی جانب ہے تو ایسے حالات میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا دین کے اندر اتنی وسط ہے کیا دین اتنی اپنے وجود میں جامعیت رکھتا ہے کہ دین جو ہے وہ ان تمام تر سوالوں کا جواب دے سکے اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے اس لیے کہ یہ دین دین جاویدہ ہے یہ دین دین پائے دار ہے لہذا اس اعتبار سے ایسے ماہرین کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے رہے گی تا قیام قیامت جب تک کہ وہ انسان انسانوں کی رہنمائی کیلئے براہ راست نہیں آجاتا جس کو اللہ نے اپنے علم کا خزانہ اور وارث قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع اور جان نشین قرار دیا ہے مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو علمی ترقی کا حال کچھ اور ہی ہوگا ہے انسان جو ہے وہ کس قدر اس کائنات کے اندر اس کی وسعتوں میں اپنے آپ کو ایڈیسٹ کرے گا انشاءاللہ یہ تو وہ وقت جو ہے اس کا خاکہ کچھ نہ کچھ ہماری روایات میں موجود ہے تو ابھی اس وقت سوال یہی ہے کہ کیا دین جو ہے وہ ان تمام تر موضوعات کے حوالے سے اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ ان کا جواب دے سکے تو اس کا جواب میں نے ارز کیا کہ یقیناً ہاں میں ہے اب تھوڑا سا ایک نکتہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ کچھ معاملات تو کچھ باتیں تو ہم نے گزشتہ نشست میں کی تھی بنیادی طور پر جو نکتہ نظر اختلاف ہے دونوں مقاتب فکر کا علماء اخباری کا اور علماء اصول کا بسناً بعض امور میں چاہ جو ہے وہ ایک تو نکتہ میں نے ارز کیا جو بنیادی ترین نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ علماء جو ہیں وہ اخباری علماء یہ کہتے ہیں کہ کتبِ عربہ جو ہیں وہ بنیادی طور پر جن بزرگوں نے محنت اور کابش اور جس خون اور ارقریزی کے ساتھ تحریریں تحریر کی ہیں یہ کمپائل کی ہیں یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ بس یہی ہیں منبع یعنی یا قرآن کریم ہے یا حدیثِ مبارکہ ہے جو کہ کتبِ عربہ کی شکل میں یا بعض دیگر کتابوں کی شکل میں موجود ہے لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے کسی اجتہات کی ضرورت نہیں ہے اور ان کتابوں میں ہی سے جو ہے وہ زندگی کی تمام تر معاملات کو سمجھا جا سکتا ہے اور یہ بلکل ساری کی ساری حدیثیں جو اس سے ان کتابوں میں موجود ہیں وہ بلکل درست ہیں اور بلکل ٹھیک ہیں جبکہ علماء علم وصول کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے خود ان کتابوں ہی کے اندر روایات موجود ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہلِ بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان روایات میں ساری کی ساری روایات جہاں وہ ٹھیک نہیں ہیں کچھ روایات ہم نے مزشتہ اپنی نشست میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پڑی تھی جس کا نتیجہ یہی ہے کہ بہرحال یہ نکتہ نظر اس دلیل کی روشنی میں ٹھیک نظر نہیں آتا کہ یہ کتابیں جہاں کتابوں کے اندر بلکل سب کی سب روایات جہاں وہ درست ہیں علماء اقبالی میں نے ارس کیا کہ وہ اجتہات کو جائز قرار نہیں دیتے جبکہ علماء علم وصول کہتے ہیں کہ اجتہات جہاں بہرحال ضروری ہے بعض لوگ اس کو واجب تخیری کہتے ہیں بعض لوگ اس کو واجب اینی قرار دیتے ہیں ظاہر ہے کہ فاہم دین کے لیے کچھ ماہرین کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ ایک جو اختلاف نظر موجود ہے اقبالی علماء میں اور اصولی علماء میں اقبالی علماء یہ کہتے ہیں کہ فقط وہ خبریں اور وہ حدیثیں جو کہ جن سے علم حاصل ہوتا ہے وہ معصوم ہی کا کلام ہے اور اسی ہی پہ عمل ہونا چاہیے لہٰذا زنون جو ہیں وہ یہ زنون یعنی زن یعنی گمان اس پہ جو ہے وہ عمل جائز نہیں ہے شرعی طور پر جبکہ علماء علماء میں اصول کہتے ہیں کہ بعض زنون وہیں معتبر ہیں جیسے کہ خبر واحد کی بحث میں کہا یہ جاتا ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے اسی طرح ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء علم اخبار یہ اخباری علماء یہ کہتے ہیں کہ مشتہدین جو ہیں وہ مشتہد چکے نہیں ہیں لہذا اصل مشتہد وہی آئمہ ہیں باقی سارے لوگ جو ہیں وہ مقلد ہیں لہذا یہ ہے کہ ان کتابوں ہی سے جائیں اور جا کے ان حدیثوں سے اپنے امام کی جو ہے وہ تقلید کریں جبکہ علماء کا جو دوسرا گروہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ خود حدیث صحیح تک پہنچنے کے لیے ہمیں کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ صحیح حدیث جو ہے وہ اس تک پہنچا جائے اس اعتبار سے حدیث صحیح اور ایک جو تصور ہے وہ علماء 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 کے ہاں اور یقینی علماء کے ہاں بھی فرق ہے اخباری علماء نے حدیث کی دو قسمیں کی ہیں صحیح اور ضعیف جبکہ علماء 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 کی حدیث کی بنیادی طور پر چار قسمیں ہیں صحیح ہے حسن کرز اور ضعیف ہے اور اخباری علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سادہ اتمنان کافی ہے کہ یہ کلام کلام معصوم ہے اس اتمنان کی روشنی میں کافی ہے کہ آپ معصوم کے اس کلام پہ جو ہے وہ عمل کریں اچھے جی مشتہد جو ہے وہ فتوہ سادر کر سکتے ہیں اور خصوصاً امور حسبیہ میں جو ہے وہ مشتہدین کے علاوہ کسی اور کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان معاملات میں یہ دعویٰ کرے کہ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں بس اسی پہ عمل کریں گے جبکہ اخباری علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں ساری روایات چکے موجود ہیں لہذا جو جس کو جیسے سمجھ میں آتی ہے وہ ویسے ہی اس پہ عمل کریں اب اس معاملے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خود امور حسبیہ بہرحال اس کی علیدہ سے ایک definition اس کی ہے لیکن امور حسبیہ میں جو امور شامل ہیں تقریباً اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرعن جن کو واجب کفائی جن امور کو کہا گیا ہے وہ سارے کے سارے امور حسبیہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے عمر بالمعروف ہے نحیان المنکر عمر بالمعروف اور نحیان المنکر جو ہے وہ علماء اصولی علماء یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا وسیع میدان ہے اور ایک ایسے وسیع مباحث اس کے اندر موجود ہیں ظاہر ہے کہ کسی متخصص کی رہنمائی کے بغیر جو ہے وہ ان امور میں ہر کوئی آدمی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا اسی طرح اسلام ہے امت مسلمہ ہے امت مسلمہ سے مربوط مسائل ہیں ان تمام تر موضوعات کے حوالے سے بھی بہرحال یہ امور حسبیہ میں سے ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ آپ ماہرین سے جہاں رجوع کریں اسی طرح ہر زمانے میں نوجوان نسل ہے اس کی مشکلات ہیں اس کی پریشانیاں ہیں اور یہ کتنی ہیں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اشارہ ہی کافی ہے کہ نوجوان ہر زمانے کی نوجوان نسل جو ہے کہ ان مشکلات سے خصوصاً آج کے دور میں جبکہ تمدن جو ہے کئی شکلیں اور کئی جو ہے اس نے صورتیں اختیار کی ہیں اور مسلسل جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے لہذا اس نوجوان نسل کی اخلاقی رہنمائی کے لیے ان کی دینی رہنمائی کے لیے ان کی علمی اور تربیتی رہنمائی کے لیے ان کی سیاسی اور دیگر رہنمائی کے حوالے سے ضرورت ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر کوئی آدمی جو ہے اس حوالے سے اپنا کردار انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ مجتحدین ہی اور ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ کس انداز سے اس سارے سسٹم کو جو ہے وہ بنایا جائے اس قلابہ حکومت اور حکومت کے معاملات ہیں ظاہر ہے کہ حکومت کے معاملات یہ اتنے سادہ نہیں ہیں کہ ہر آدمی کہے کہ نہیں جی میں حدیثوں سے پڑھ کے جو ہے وہ اپنے فرائز کا تائین کروں گا خود حکومت کے چلانا اور قضاوت کے امور ہیں جس میں عدود و دیات اور جو تمام تر ایک نظام ہے جس کے لیے باقاعدہ ایک حکومت کی ضرورت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی تعالی نے اسی حوالے سے ولایت فقیح کا جو ایک تصور پیش کیا اور آج الحمدللہ ایک بہت بڑا نظام جہاں دنیا کے سامنے ایک جگمگاتی ہوئی ایک تصویر موجود ہے دین کی اور اہل بیعت علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے حوالے سے کہ دین جب انسانی سوسائٹی میں آتا ہے تو دین انسانوں کی ترقی کا باعث بنتا ہے دین انسانوں کو تنزل کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ انسانوں کو اس دنیا اور آخرت میں پرواز کی قوت اور توانائی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے اسی طرح وہ بہت ساری بحثیں ہیں مجہول المالک جو ہے اس کے مال کو صرف کرنے کے جو ہے وہ اس کی حفاظت کے اور اس کو صرف کرنے کے موارد کیا ہیں اور یہ ساری بحثیں ہیں یتیموں کے اموال کی حفاظت اور ان کے حوالے سے کیا مسائل ہیں یہ سارے کے سارے مسائل اور اللہ حاضر کیا کہہ سکتے ہیں موقفات عامہ ہیں یعنی وہ جو پبلک پروپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے یہ ہر کوئی آدمی اگر کرے گا تو معاشرے میں ہر جو مرج ہوگا نظام ڈسٹرب ہوگا کوئی نظم قائم نہیں ہو سکتا ان تمام تر امور کو قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی سسٹم چاہیے اور اس سسٹم میں جو نگران اور بنیادی شخصیت ہو وہی غیر ایک فقاہ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان امور کو امت کی رہنمائی کے حوالے سے جو ہے رہنمائی کریں یہ بحثیں جو ہے وہ بہت سارے علماء نے کی ہیں خصوصا محروم شیخ انساری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقاسب میں یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں تو ایک نکتہ یہی ہے کہ امور حسبیہ میں فقط مشتہدین ہیں جو کہ رہنمائی کر سکتے ہیں اور وہی چونکہ حدیث کا اور قرآن کا حدیث کا دین کے تمام طرح واقع بہتر علم رکھتے ہیں یہ انہی کو حق سے لے کہ وہ امت کی رہنمائی کریں اسی طرح ایک اور نکتہ جو مورد اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی اخبار میں حدیث میں تعارض موجود ہو اس تعارض کی شکل میں کیا کیا جائے اس تعارض کی شکل میں اخباری علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مرجحات پہ عمل کرنے کی بجائے وہ جو کہ حدیث ہی میں موجود ہیں اب فتوہ کی صورت میں جو ہے وہ وقف کیا جائے اور عمل کی صورت میں جو ہے وہ احتیاط کی جائے جبکہ اصول علماء کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اس کے حوالے سے بعض اصول عملیہ ہیں جو کہ حدیث اور روایات ہی سے استفادہ کرتے ہوئے ان رہنمائی کے لیے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں مجتہدین کہتے ہیں کہ دین کے جتنے ابواب ہیں ان پر ایک شخصیت ہے اگر اس کو ملکہ حاصل ہو جائے یعنی واقعاً وہ ایکسپرٹ ہو جائے تو وہ رائے دے سکتا ہے اپنی کیا کہتے ہیں ماہر ہو سکتا ہے دین کے تمام طرح موضوعات کے حوالے سے اخباری علماء کہتے ہیں نہیں عالم تو اس معاملے میں کوئی نہیں ہے بلکہ وہی عالم ہیں جو کہ اہل بیعت علیہ السلام ہیں بحالہ لیے بعض چیزیں جو بنیادی بعض اختلافات ہیں یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور بنیادی طور پر جس نکتے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ بنیادی مسئلہ وہی ایک نکتہ ہی شاید کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ علماء علماء اخباری جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوتب عرباہی ہیں اور یہی حجت ہیں اور ان کے اندر ہی سارا کچھ ہے سارا علم جہاں وہ موجود ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی قائل ہے کہ عقل سے اس معاملات دین کو سمجھے گا تو لہٰذا عقل ان کی نظر میں عدللہ احکام شرعی میں سے شامل نہیں ہے علماء علم میں اصول کہتے ہیں نہیں کہ عدللہ اور اجمع جہاں وہ بھی محکام شرعی کے استعمالات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں ایک ماخذ ہیں تو یہ تقریباً وہی زمانہ ہے ستارویں صدی ہی کے آوائل سے آن ورڈ جہاں وہ کہا جا سکتا ہے کہ ادھر یورپ میں عقل کے یوں سمجھیں کہ خلاف ایک تحریک پیدا ہوئی اور تجربے اور حصیات کو بنیاد قرار دیا گیا اور ادھر جہاں وہ ہمارے ہاں یہ مکتبہ فکر جہاں وہ شروع ہوا جس کی آغاز جہاں وہی ملا محمد امین استر آبادی تھے اور اس کے بعد بھارا لے بڑے بڑے نام اور بھی ملتی ہیں جس میں جناب فائض کاشانی کا نام ہے تفسیر صافی کے مصنف ہیں المحجت البائزہ ان کی ایک کتاب ہے الوافی انہوں نے ایک کتاب کتب اربا کو تقریباً سب کو جمع کر کے تو وہ ایک کتاب انہوں نے لکھی جس میں جو تقرار تھا جو حدیثیں تقراری تھیں ان کو نکال کے اس کے علاوہ جناب شیخ خرر عاملی ہیں جن کا ایک بہت بڑا سرمایہ زخیرہ جو موجود ہے حدیث کی شکل میں وسائل الشیعہ سید حاشم بہرانی ہیں ام اللہ محمد باقر ماجلسی ہیں سید نمت اللہ جزائری ہیں یہ ایک نام ہے جو کہ جناب محمد امین استر آبادی کے بعد کے جو ہے وہ سلسلہ ہے ابتہ ان کے خیال میں اس سے ماہ قبل جہاں شیخ صدوق اور یہ لوگ بھی جناب محلوم کلائنی بھی میں نے ارز کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اخباری علماء ہی تھے لہذا اخبار ہی ہیں سارا محور عقل اور دیگر جو چیزیں ان کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے اس کے مقابلے میں جناب شیخ اصولی علماء کی بھی بھارہ لکھ لمبی فیرستہ اور آج تک انہی کا نقطہ نظر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے شیخ مفید ہیں حال اللہ مقامہ سید مرتضی سید رضی کے بھائی ہیں شیخ توسی ہیں اور اللہ محلی ہیں شہید اول شہید ثانی اور یہ ساری سلسلے اور اس کے بعد یہ جو ہے سلسلہ زیادہ حوضات علمیہ کے اندر اس مکتب فکر کی بنیاد جو ہے مستحکم ہوئی وہ آیت اللہ وحید بہبہانی ہیں جن کے بڑے شاگردوں میں سے بڑے شاگرد جہاں وہ شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ تھے اور بھی بڑی بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے جن کے بعد جہاں وہ آہستہ آہستہ یہ بات یہاں تک پہنچی کہ جو نقطہ نظر تھا علماء علم اصول کا اسی ہی کو اہمیت حاصل ہوئی اور اسی مکتب نے جو ہے وہ اور یہ اسی مکتب کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ہے وہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت تھی جنہوں نے آہ دنیا کے اندر دیکھا کہ انہوں نے کس انداز سے دین کی عظمت کو اجاگر کیا دین کی دین کس انداز سے انسانوں کی رہنمائی کر سکتا ہے دنیا اس بات سے آگاہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ کس طرح پیش کیا اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک بات جو آگے چلتے چلتے علماء علم اصول کے حوالے سے جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء علم اصول نظر ہے کہ جو احکام استنباد کیے دین کو استنباد کے جو بنیادی اصول قرار دیے گئے اس میں ایک فق ہے اور ایک اصول فق ہے فق یعنی وہی فتوہ ہے جو کہ سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد دین کے احکام کا استنباد کرنے کے بعد ایک مشتہ جب وہ فتوہ دیتا ہے مفتی اپنے فتوے کو جاری کرتا ہے لیکن کن اصولوں کی روشنی میں لیکن بنیادی قوانین کی روشنی میں اس استنباد کو جو وہ مشتہدین انجام دیتے ہیں لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو کچھ مشتہدین نے زحمتیں کی ہیں یہ بھی سارا کا سارا ظاہرہ کے اسی دینی رہنمائی ہی کے حوالے سے یہ معاملات جہاں وہ آگے چلے ہیں لہذا اجتہاد جس کا بنیادی طریقہ یہی ہے جس کی تعریف یہی کی ہے استفراغ الوسل احکام شرعی کو استخراج کرنے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے جو ساری کے ساری جد و جہد کی جاتی ہے اس کو بنیادی طور پر اجتہاد کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر اصول عملیہ کی بحث ہے اور اصول عملیہ بھی اس صورت میں ہے کہ بعد الفحص والیعس کے مسلسل کوشش کوشش اور کابش کے بعد جب مشتہد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کو براہ راست کوئی نص نظر نہیں آئی کنان کریم میں بھی اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر لہذا اب ظاہرہ کے ان اصول عملیہ کو بھی وہ ظاہرہ کے آئمہ کی دی ہوئی ان روایات کی روشنی میں اور رحمائی کی روشنی میں انہوں نے یہ اصول بنائے ہیں اور یہ ان اصولوں کی روشنی میں پھر تو اس میں یہاں پہ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ میں نے جیسے عرص کیا کہ مسلسل انسانی تمدن کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہیں زمان و مکان کی تبدیلی سے آپ دیکھیں کہ اصلا انسان کی ضروریات میں فرق پڑ جاتا ہے اصلا موضوعات متغیر ہو جاتے ہیں موضوعات میں تبدیلی آ جاتی ہے جب موضوعات میں تبدیلی آتی ہے تو احکام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پھر فقی جو ہے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ امت کو کی مشکلات کی گرہ گشائی کی جائے مثلا ازباب مثال میں ارز کرتا ہوں کہ ازباب مثال ایک فتوہ جو ہے ابھی علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں وہ مثلا پاک ہیں ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ نجاست اہل کتاب کا فتوہ تھا لیکن بہارحال جیسے جیسے انسانوں کے آپس میں روابط کی دنیا میں فرق آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے اعتبار سے مشتہ دین کے نقطہ نظر میں بھی فرق آیا ہے البتہ ایسا نہیں ہے کہ دین کے حکم میں فرق آیا ہے نئی دین کی فہم کے ذاویوں میں فرق آیا ہے اسی کو جہاں وہ اجتہات کہتے ہیں لہذا جب موضوعات فرق پڑتے ہیں مختلف ہوتے ہیں اور تمدن جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے لہذا آج جب مثلا ایک اور مثال ازباب مثال میں ارز کرتا ہوں کہ نوجوان پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے تو یہ جو آج آپ کے پاس ہے ٹیکنالوجی کی ترقی کی روشنی میں جو ٹیلی فون آپ کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے اور اس میں بچے جو ہیں وہ قرآن کریم لیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اگر کہیں قرآن کریم کے آیات لکھی ہوئی ہیں تو کیا ہاتھ لگانا جو وہاں پہ کیا ایسیت رکھتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی اور اس کے بعد نئی مشکلات نے جنم لیا ایسی مشکلات کو ظاہر کے کوئی رہنمائی کی جانی چاہیے تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ اجتہات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا اور اس اجتہات کی روشنی میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہے ہیں تو یہ ایک خلاصہ میں نے عرض کیا انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بیس کچھ نہ کچھ کریں گے آئندہ پروگرام میں تو یہ ایک بنیادی فرق ہے لیکن اس کو اس فرق کو یوں لینا چاہیے کہ دیکھیں میں وہی عرض کروں گا کہ فہم دین کا ایک سکول ہے ایک زاویہ ہے ایک مکتب ہے ایک انگل ہے دین کو سمجھنے کا اگرچہ کامل ترین دین کی فہم دہا ہے کہ خداوند عالم کے بعد انہی ہستیوں کو ہے جو ہستی ہیں جو ہیں وہ جن کو اللہ نے اپنے علوم کا کامل ترین زرف قرار دیا ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پہ اپنی اپنے دین کے نفاظ کے حوالے سے انہیں بھیجا تاکہ انسانوں کی ورحنمائی کریں اور جنہوں نے دعویہ یہ کیا یہ دعویہ جو ہے قرآن کریم نے کیا ہے یہ دعویہ پیمبر اسلام نے کیا ہے یہ دعویہ امام علیہ السلام نے کیا ہے اور یہ دعویہ تمام اہل بیعت نے کیا ہے کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو ہم سے تمہارے ہر سوال کا جواب موجود ہے فسألو اہل الذکر جس زمانے میں بھی جو بھی سوال کرو گے ان لوگوں سے سوال کرو جو لوگ واقعا ذکر کا علم رکھتے ہیں جو اہل ذکر ہیں تو لہذا اہل ذکر کا کامل ترین مصداق آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عفد سے اور آپ کے بعد آپ کی اطرت طاہر ہے اس کے بعد ظہر ہے کہ زمانے غیبت ابھی ہم گزار رہے ہیں ہم میں کیسے پیرل میں ہیں کیسے فیض میں ہیں کہ ابھی اس وقت زمین پہ خدا اندھی عالم کی حجت براہ راست جو ہے وہ ہم ہم سے ہم ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے تو ایسے عالم میں ظاہر ہے کہ رہنمائی جو ہے وہ چاہیے تو یہ خوشبختی ہے ہم ہم اس بات قدابہ کرتے ہیں کہ اہل بیعت علیہ السلام نے حدیث کا اتنا عظیم زخیرہ چھوڑا ہے کہ ابھی وہ تمام تر مشکلات حل ہو رہی ہیں جب تک کہ امت اور نوع بشر کسی یہ کیسے نکتے پہ آکے رک جائے کہ آگے رہنمائی ممکن نہ ہو تو یقین اللہ کی مشیط کا تقاضی یہ ہے خدا اندھی عالم اپنے کرم اور اپنے لطف سے اس حجت خدا کو جو ہے وہ ظاہر فرمائے گا جو اس وقت پر دائے غیب میں ہے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں کے اس عمل میں اہل بیعت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے جو حدیث کا ایک عظیم ترین زخیرہ چھوڑا ہے نورانی زخیرہ چھوڑا ہے ابھی تک تو دنیا عشنا ہی نہیں ہوئی البتہ میں توجہ دلاؤں گا حضرت محمد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیعت نامے کے وہ جملے جس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس نحجل بلاغ جیسا عظیم زخیرہ موجود ہے ہم فخر کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق فقہ ایک بہت بڑا عظیم زخیرہ موجود ہے اللہ حضر کی آز اہل بیعت علیہ السلام نے جو عظیم ترین سرمایہ چھوڑا ہے حدیث کی شکل میں اپنی سیرت طیبہ کی شکل میں اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً یہ سیرت مصطفیٰ کا تسلسل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی کرنے ہیں اسی نور کا پرتو ہیں اسی نور کا تسلسل ہے اسی سیرت کی کنٹینیشن ہے یعنی اہل بیعت علیہ السلام اگر کہتے ہیں تو اپنی رائے نہیں کہتی اپنے 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 جد کی رائے کو بیان کرتے ہیں اپنے اس اس ہستی کی رائے کو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا اس لیے کہ اللہ کی آخری ترین حجت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو کہ خداوند عالم کے علم قرآن کا مخزن تھے زخیرہ تھے اور قرآن کریم جیسی کتاب جو کہ اتاکم من کل ما سعالتمو یہ قرآن کا دعوی ہے کہ تمہارے ہر سوال کا جواب اس قرآن میں موجود ہے ظاہر ہے کہ ہر سوال کا جواب جو قرآن میں موجود ہے تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم کے ظاہر میں نہیں قرآن کریم کے باطن میں موجود ہے اور قرآن کریم کے باطن سے وہی آگاہ ہیں کہ جن کا باطن اور قرآن کا باطن ایک ہے اس لئے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اللہ السمد یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن بہم قول ہو اللہ احد اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے ہماری نظر میں تو یہ ایک ترجمہ ہے اور یہ کافی ارشاد فرمایا کہ اس ایک آیہ مبارکہ سے میں سارے دین کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہوں سبحان اللہ یہ امام باقر کر سکتے ہیں اس لئے کہ امام باقر علیہ السلام مسالی کے بیٹے ہیں جو علیہ فرماتے ہیں کہ پیام برنے مجھے ہزار باب علم کے تعلیم فرمایا اور میں نے دیئے ہر باب میں سے ایک ہزار باب جو ہوں علم کے کھل گئے ظاہر ہے کہ ایک باب سے ہزار باب کو کھولنے والا انسان ظاہر ہے کہ وہی ہو سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ کا دیا ہوا علم موجود ہو جو علم مصطفیٰ کا وارث ہو جو سیدہ کونین سیدہ دعالم سرکار دعالم کے علم کا اور ان کی سیرت کا جو ہے وہ وارث ہو اور اسی کو دنیا کے اندر جو ہے وہ جو ہے اجاگر کرنے کی اس نے کوشش کی ہو لہذا میں خلاصہ کرتا ہوں اب وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بحث مزید آگے بڑھائی جائے انشاءاللہ آئندہ نشس میں اس بحث کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تو خلاصہ مطلب یہی ہے کہ دین ایک جامع دین ہے دین نوے بشر کی تمام تر تمدنی تمام تر ثقافتی تمام تر سیاسی تمام تر علمی تربیتی تمام تر جو اجتماعی پہلو ہیں جو سوسائیٹی کے پہلو ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے دین کا یہ دعویٰ ہے اور ہمیں پورا یقین ہے اور بالکل اہل بیعت علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں دین کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ انسان کو ہر ذاویہ سے رہنمائی دے اور ہر ذاویہ سے اس کی زندگی میں نورانیت کو لے کر آئے اور آج کے دور میں یقیناً دین کے بغیر بھی کوئی زندگی نہیں ہے دین جو انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے بہرحال دین ہی وہ نظام ہے جس کا یہ دعویہ ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان کو خوشبختی دے سکتا ہے اور اس انسان کا رابطہ اس عالم بالا سے جس کا تعلق میٹافیزیکل دنیا کے ساتھ ہے نورانی دنیا کے ساتھ ہے ملکوتی دنیا کے ساتھ ہے دین کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ انسان کو اس عالم سے بھی مربوط کرسکے تو انشاءاللہ خداوندی عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی ان حقیقتوں کو سمجھ سکیں اے اللہ پروردگار تو ہماری ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہماری دین و دنیا کو اہل بیت اللہ السلام کے عشق کو معرفت سے معمور فرمائے ربنا